سبسکرائب کرئے اس چینل کو اور کلک کرئے بیل آئیکن کو نیو نوٹیفکیشن کے لیے علیگ جی ایس کلاسز میں آپ سب ہی کا ویلکم سواگتہ اور خیر مکتم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ انہیں ایڈمیٹ کارڈ میں کچھ غلطی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام میں غلطی ہے یا کچھ اور بھی غلطی تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ میل کرنا تھا کیونکہ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ پورٹل پہ صاف صاف لکھ دیا ہے وہ میں آئیے آپ کو دیکھلا دوں یہ دیکھئے جو ایڈمیٹ کارڈ کا یہ جو پورٹل ہے یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے ان کیس آف اینی ڈسکریپینسی پلیز ایمیل آپ اس پہ ایمیل کریے ایمیو کو اور ایمیل میں اپنا اپلیکشن نمبر لکھئے نام لکھئے ٹیلی فون نمبر لکھئے اور کورس لکھ کر آپ میل کر دیجئے کہ کیا غلطی ہے اس میں صدار کیا جائے گا آپ نے جو فارم میں بھرا ہے جو نام جو نام خاص طور سے نام کی ہی پرابلم ہے نام اور فادرس نیم مدرس نیم اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو اسے آپ کو کریکٹ کرا لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ سینٹر پہ پریشانی ہو سکتی ہے پھر بھی اگر ابھی تک آپ نے میل کر کے یہاں پہ صحیح نہیں کرایا ہے تو آپ جب ٹیسٹ سینٹر پہ جائیں آپ آپ سینٹر پہ ضرور جائے ٹیسٹ دینے اگر آپ کا نام میں کچھ غلطی ہے آپ کے نام میں یا فادرس مدرس نیم کے میں کچھ بھی کوئی بھی اسپیلنگ میں کسی طرح کا کوئی فالٹ ہے تو آپ ٹیسٹ دینے ضرور جائیں اور ٹیسٹ سینٹر پہ جاکے اگزامنیشن آف سپرٹینڈنٹ سے ملیں پہلے ٹیسٹ سے پہلے پہنچ کر وہاں پہ یعنی کہ ایڈمیشن سپرٹینڈنٹ ہر سینٹر پہ ہوتا ہے جہاں جہاں ٹیسٹ سینٹر بنائے گئے ہیں اور جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ سینٹر سپرٹینڈنٹ سے مل کر یہ بتائیں اپنا ایڈمیٹ کارڈ کی ایک کوپی لیتے جائیں اور لکھ کر اس میں ایڈمیٹ کارڈ ایک اپلیکیشن لکھ لیں کہ ہمارے نام میں یہ غلطی ہے یا اور بھی جو بھی غلطی ہے اس میں اپلیکیشن میں منشن کر کے ایڈمیٹ کارڈ اس میں اٹیچ کر کے آپ سپرٹینڈنٹ آف ایگزامنیشن سینٹر جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ سینٹر ہے وہاں پہ پہ پہلے جا کے بتا دیں تو آپ کو کوئی دکت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہو اگر ابھی بھی آپ نے ایمیو کو میل کر کے صحیح نہیں کر آیا ہے تو آپ ٹیسٹ سینٹر پہ پہنچیے اور وہاں ٹیسٹ سینٹر سپرٹینڈنٹ سے پہلے ملیے ٹیسٹ سے پہلے مل کر انہیں اپلیکیشن دیجئے اس میں بتائیے کیا کیا غلطی ہے اور ایڈمیٹ کارڈ کی ایک کوپی اس میں لگا کر انہیں دے دیجئے تو آپ کو کوئی دکت اور پریشانی نہیں ہوگی اور آپ ٹیسٹ بہت ہی آرام سے دے سکیں گے تو یہی بتانا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کال یا میسیج آ رہا ہے کہ ہمارے ایڈمیٹ کارڈ میں یہ غلطی ہے ہم کیا کریں تو امید ہے کہ اب آپ کو کوئی دکت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی Thank you very much